اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی ایک حیک جو ہے ایک ٹپ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مائیکرو ویو کو صاف کرنے کا طریقہ بہت ایزی ویو میں ہے اکثر اوقات مائیکرو ویو تو ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے ہر کچن میں موجود ہوتا ہے لیکن مسئلہ سم ٹائم یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو پروپر طریقے سے جو ہے وہ واش نہیں دیلی بیسیس پہ واش نہیں کر پاتے تو یہاں پر میں آپ کے پاس ساتھ بڑی اچھی ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پہ جس آپ نے ایک باول پانی کا لینا ہے چھوٹا اور اس میں دو عدد ہم لیمن کا استعمال کریں گے اور ایک آدھی چمچ جو ہے وہ ہم صرف اس میں لیمن میکس لیکوٹ کا یوز کریں گے اگر آپ کے پاس لیکوٹ نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سوپ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم لیمن کو جو ہے وہ کٹ کر کے اس کا جو جوس ہے وہ ہم پانی میں ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کے جو چھلکیں ہیں ان کو پھینکنا نہیں ہے ان کو بھی ہم نے کٹ کر کے پانی کے اندر ہی ڈال دینا ہے یہاں پر آدھی چمچ جو ہے چھوٹی آدھی چمچ جو ہے وہ میں لیمن میکس جو ہے لیکوٹ کا یوز کر رہی ہوں اب ہم نے مائکرو ویو کو جو ہے وہ آن کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا مائکرو ویو جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرٹی ہوا ہوا تھا سالن وغیرہ کے نشان تھے کیونکہ اتنا کبھی کبھی نہیں بھی ٹائم ملتا یا سم ٹائم جلدی میں جب کھانا گرم کرتے ہیں تو وہ کور نہیں ہو پاتا یا زیادہ ٹائم سم ٹائم لگ جاتا ہے تو یاد نہیں رہتا تو وہ سالن کے چینٹے وغیرہ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں دو منٹ جو ہے وہ سیٹ کر کے اس کو میں نے جو ہے وہ چلا دیا اور یہاں پہ جب دو منٹ کے بعد میں نے اس کو مائکرو ویو کو کھولا تو یہاں پہ سارا جو سٹیم جو تھا وہ اس کے جو دیواریں وغیرہ اندر سے جو تھیں وہ ساری جو تھیں وہ پانی جو تھا وہ ویپرائز ہوا ہوا تھا اب یہاں پہ ہم دوبارہ ایک منٹ کے لیے جو ہے آپ نے اس کو مائکرو ویو کو بند کر کے جو ہے مایکرو ویب کا بند کر دینا ہے تاکہ سٹیم اچھے سے جو ہے وہ چھکنائی وغیرہ کو ریموو کر دے اب یہاں پر جو تھا میں نے اس کے وہ پلیٹ وغیرہ نکال لی تھی دوسرا آپ جب بھی سپنچ یوز کریں کبھی بھی چاہے سم سٹیل وغیرہ کی چیزوں کو یوز کریں یا دوسری کو بھی کبھی بھی آپ اس کا یہ جو گرین کلر کا جو ہارڈ ہوتا ہے نا اس کی سائل سے کبھی بھی آپ جو ہے وہ یوز نہ کریں کیونکہ یہ سکریچ ڈال دے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ سکریچ جب کسی چیز پہ پڑھے ہوں تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہمیشہ فارمنگ سی جو سائیڈ ہوتی ہے اس سے آپ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو کلین کرنا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو اسی پانی کے ساتھ جو ہے وہ کلین کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ نے اچھے سے جو ہے باہر سے بھی اس کو اس کے دور بغیرہ اس کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے اچھے سے جو ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ واش کر دینا ہے اور جو اس کی پلیٹ بغیرہ جو ہے اس کو بھی آپ نے اسی پانی کے ساتھ جو ہے سپنج کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے واش کرنا ہے پھر یہاں پر میں نے تھنڈے پانی کا جو ہے ایک باول لیا اور اس پنج کو پہلے اچھے سے کلین کر کے اس پانی کے ساتھ جو ہے اب ہم مائکرو ویو کو اندر سے جو ہے وہ سارا کلین اپ کریں گے پھر آپ نے ایک ٹاول لے لینا ہے چاہے موسٹ جو ہے وہ بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ بیبی ٹاول جو ہوتے ہیں نا آپ وہ یوز کریں تو وہ بلکل ایک دم جو ہے وہ آپ کا بلکل نیو جو ہے جیسے آپ ابھی مارکٹ سے خرید کر لائے ہیں آپ کا مایکرو ویو ایسے جو ہے وہ شائن کرے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سارا آپ کے سامنے بلکل جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کر دیا آپ نے پہلے کی بھی پک دیکھی اور کیا اس کا مایکرو ویو کا حال تھا تو یہ ایک ایسی ایسینشل چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی صفائی رکھنی ایک طرح سے ہم پہ فرض بھی ہے اور ہمیں رکھنی بھی چاہیے لیکن ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے ہم اتنی ڈیپلی کلینک کبھی نہیں بھی کر پاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار جو ہے جو کم از کم کیونکہ یہ ہمارے ڈیلی کی روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے کھانا وغیرہ گرم کرنا ہوتا ہے تو مہینے میں ایک بار جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ ضرور ہونی چاہیے تو یہاں پر یہ میں نے باہر سے بھی آپ کو میں اس کا لک دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے